بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن بائیلوجی کی بک ہے آج ہمارا لاس چپٹر ہے چپٹر نمبر نائن ٹرانسپورٹ اور یہ آپ کی بک جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی اچھا چپٹر جو ٹرانسپورٹ ہے نام سے ظاہر ہے ٹرانسپورٹ ویسے تو ہم عام میننگ میں اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کو ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں لیکن بائیلوجی میں ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے جو پودوں میں جانوروں میں انسانوں میں ان کے باڈی کے اندر جو اسٹریکچر ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کا جو جیسے وارٹر ہے فوڈ ہے اور آپ پروٹین ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو باڈی کا بھی ایک کام ہے کہ ایک حصے سے چیز کو دوسرے حصے تک پہنچانا جیسے سیل ہیں ٹیشوز ہیں تو یہ تمام چیزیں مطلب کسی بھی باڈی میں جو جاندار ہے اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مطلب جو چیز ہے وہ ویسلز کے ذریعے جیسے بلڈ چلتا ہے ایک عام مثال دے رہا ہوں انسان میں جو خون کی سپلائی ہے وہ دل سے ہوتے ہوئے پورے جسم کو جاتی ہے تو وہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے لیے جیسے عام سڑکیں بچھی ہوئی ہیں آپ کو فیسیکلی نظر آتی ہے اس طرح جسم کے اندر بھی ویسلز کا ایک جال بچھا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ کا بلڈ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے صرف بلڈی نہیں اور بہت ساری چیزیں میں نے بھی ایک 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 جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوگی جس حصے میں ضرورت ہوگی وہاں ٹرانسپورٹیشن ضروری ہے ایک مثال میں آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ شخص جو ہے مزدوری کر رہا ہے ہاتھوں کی محنت کر رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کا ورک زیادہ ہو رہا ہے تو وہاں اس کے جو ہینڈز کے جو بازو کے ٹیشیوز اور سیل ہیں ان کو انرجی زیادہ چاہیے تو وہاں ٹرانسپورٹ زیادہ ہو رہی ہوگی بجائے منٹلی ہونے کے اس کے بازووں میں اور مسلز میں جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہوگی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی لیکن اگر ایک شخص منٹلی کام کر رہا ہے بے شک وہ چیئر پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کسی جسم کو حصے کو انرجی کی ضرورت نہیں ہے لیکن منٹل کیونکہ وہ منٹلی سوچ رہا ہے تو وہاں اس کو انرجی کی ضرورت ہے تو یہ کسی بھی جگہ جہاں کسی چیز کی ضرورت ہو اور باڈی کا جو اس فریکچر ہے جو سسٹم ہے وہ کسی چیز کو وہاں تک پہنچاتا ہے تو اس پہنچانے کی عمل کو ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اس میں جو میں نے ایکسرسائز ورک ہے یہ سارا دے دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں اس کا جو پی ڈی ایف لنک ہے وہ بھی میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے اگر چاہیں تو اس کا پی ڈی ایف لنک آپ پورا لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی چاہیں تو آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں آج چپٹر میں جو میجر کونسپٹس ہیں وہ کیا ہیں پہلا تو انٹرڈیکشن ہے وہ میں نے آپ کو کروا دیا پھر یہ ٹرانسپورٹ ان پلانٹس ہیں ٹھیک ہے وارٹر ہے آئی اون روٹ ہیئر جو جڑے ہوتی ہیں ان کا فنکشن اور سٹیکچر کیا اور وہ کس طرح سے پانی کو لے کر اور اس میں منرلز وغیرہ لے کر پورے پودے کو پہنچاتی ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپائریشن جو سانس کا عمل ہے پودوں میں جو ہے ٹرانسپائریشن ہوتی ہے وہ ہے اس کے علاوہ فوڈ اینڈ وارٹر پاتھوے آف وارٹر اینڈ فوڈوے جو اسٹیم کے تھرو پلانٹ میں جو اسٹیمز ہوتی ہیں ان کے تھرو جو ایک پاتھوے بنا ہوئے کہ کس طرح سے غزہ اور پانی کو پورے پودے تک پہنچایا جائے اس کے علاوہ اس میں ڈسکس ہوگا اس کے علاوہ اسی طرح ٹرانسپورٹ ان اینیمل اور ٹرانسپورٹ ان مین یہ دونوں چیزوں کو بھی ہم پڑھیں گے جس میں بلرڈ ہے کمپننٹس اب بلرڈ اور دیئر فنکشنز ہیں مطلب جو بلرڈ سے ریلیٹڈ اس کے اجزاء ہیں اور ان کا کیا عمل ہے کیا کام کرتے ہیں فنکشن وہ ہے ڈس آرڈرز اب بلرڈ بلرڈ کی خرابیاں ٹھیک ہے ٹیلیسیمیاں لیکیمیاں یہ پرابلمس یعنی بلرڈ کی بیماریاں ہیں وہ پڑھیں گے ہم بلرڈ گروپس انڈ بلرڈ ٹرانسپورٹ بلرڈ کے جو گروپس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ جو بلرڈ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ پڑھیں گے اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا ہومن ہارٹ جو انسانی دل ہے اور بلرڈ ویسلز جو ویسلز میں نے ابھی آپ کو ایک جیمپل سمجھا دیجی کہ کس طرح ویسلز جو ہیں وہ بلرڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک پاتھوے دیتی ہیں اچھا جی اب سبستانسز ریکوائر ٹو ٹرانسپورٹ فروم ون پلیس ٹو ایناڈ پلیس ان اینا اورگریزم ریکوائر ایس سسٹم کالڈ ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی بھی سبستانس ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی اورگینزم کے اندر چاہے وہ پودے ہیں انسان ہیں جانور ہیں تو وہ آپ نے سبستانس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دی اس کے لیے لوو ایٹروفز like plant require in organic molecules to synthesize organic molecules the organic molecules transported from environment into them اب آپ کو ایٹروفز جو ہے جو پودوں میں ہے ان میں require ہوتا ہے in organic molecules چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ in organic molecules کو synthesize کر سکیں اور inorganic molecules کیا ہیں وہ transported ہوتے ہیں environment سے ماحول سے ان کے اندر آتے ہیں اچھا اس کے علاوہ تی ایس آف روٹ شو دہ انٹرنل آرگنائزیشن اور ٹیشو فرام ایبا درمیس اور انڈر درمیس اب یہ جو روٹ جو ہے تی ایس آف روٹ یہ اس میں انٹرنل آرگنائزیشن اور ٹیشو کے بارے میں بتاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے روٹ آبزر ایش ٹو او اور منرلز ابھی میں نے آپ کو بتایا جڑیں جو ہے وہ زمین سے مادنیات اور پانی وغیرہ جو حاصل کرتی ہیں وہ غزہ ہے پودوں کی تو اس میں پیسیو ٹرانسپورٹ اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ دونوں طریقے پڑھیں گے اس کے علاوہ جو اپورڈ مومنٹ ہے اسی کو اوپر کی طرف لے کے جانا اسی پانی اور منرلز کو ایس انٹ اف سیپ کلاتا ہے یہ یہ پڑھیں گے اس کے علاوہ سولیوٹ انٹو سوائل شوڈ بی لو فور روٹ آبزرپشن اچھا اس کے مطلب یہ تمام چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا سب سے زیادہ جو اس چپٹر کا حصہ ہے وہ پلانٹس کے بارے میں ہیں اور پلانٹس ہی کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے وہ اپنی غزہ کیسے بناتے ہیں پھر اس کو ٹرانسپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں پھر ان میں ٹرانسپائریشن کا سسٹم سانس لینے کا سسٹم وہ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد جا کے تھوڑا سا جو ہم حصہ ہے وہ انسان اور جانوروں کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے اور اس میں بھی جو ٹوپک مین ہے وہ بلڈ کے بارے میں ہیں کہ خون اور خون کے جو کمپننٹس ہیں جیسے ریڈ بلیڈ سیل وائڈ بلیڈ سیل پلازما یہ چیزیں ہم پڑھیں گے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈس آرڈر بیماریاں وغیرہ ہیں وہ پڑھیں گے اس میں وہ آپ کو اچھی طرح یہ میں آپ کو ایک سمری بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ہارٹ کی جو مسکولر پمپ ہیں اور اس میں فور چیمبرز ہوتے ہیں پھر سرکولیشن آب باڈی کس طرح ہوتا ہے وہ سرکٹ کے لاتا ہے اور جو مین سرکٹ ہوتے ہیں پلمنری سرکٹ ہارٹ ٹو لنگس اور اسی طرح ہوتا ہے سسٹیمیٹک سرکٹ ہارٹ ٹو آل باڈی آرگنز اور آل باڈی آرگنز ٹو ہارٹ تو یہ ہم پڑھیں گے پمپنگ اپ بلیڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر فیس آف ہارڈ بیٹ کارڈک مسلز ٹھیک ہے بلیڈ ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اس چپٹر میں پڑھ چکے ہوں گے نہیں بھی پڑھا تو آپ یہ پڑھیں گے میں نے ایک جرنلی سمری دے دی ہے بہت ایزی تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ وہ ضرور مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے یہ ایزا نوٹس آپ کے چیز یہاں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ